بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی جیسا کہ ہم ٹی اے مو اور ٹی او کی تیسٹ کی پروپریشن کے لیے موک ٹیسٹ سیریز اسٹارٹ کیے اور تو اس کا پہلا جو ہے یہ سالیشن ہے پہلے موک ٹیسٹ کا اسٹارٹ کرتے ہیں تو جو پہلا کوشن تھا وہ چاہتا فالان اس بالٹک اسٹیٹ تو بالٹک اسٹیٹس تین کنٹریز ہیں ان تینوں میں سے ایک اسٹونیا یہ بھی کنٹری ہے تو اسٹارٹی اے آپشن سے ہی ہوگا پوسین ایک کنٹری ہے پوسین ٹو ہے یہاں پہ نٹ پارٹ ایک کنٹری میں یہ تینوں کنٹریز آتے ہیں اس کا جو انسر ہوگا وہ اسپین ہوگا مچ اسٹرٹ سیپریٹ یورپ اسٹروں اسٹرم آفریکہ یورپ اور آفریقہ کو جو سیپریٹ کرتا ہے وہ سٹیٹ آف جبرالتر ہے یہ پیسیفک اور یہ ایتلانٹک کوشن کو کنک کرتا ہے میڈیٹرینیان سی کے ساتھ نیکسٹ ہے جی وچہ فالنگیس کال اسکینڈینیوین کنٹری تو اسکینڈینیوین کنٹری بھی پانچ کنٹری ہے ان میں سے ڈینمارک ایک کنٹری ہے جو یہاں پہ دی گئی ہے اسپین گریس اور ایٹلی اسکینڈینیوین کنٹری کوئی نہیں آتے مجھ سے کانٹیننٹ ہے اس نو ڈیزرٹ یورپ جو ہے ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پہ کوئی ڈیزرٹ نہیں ہوتا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کون سی لینڈلوک کنٹری ہیں کتنی ہیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو لینڈلوک کنٹری ہیں وہ ایک ہے لاؤس کنٹری کا نام ہے یہ لینڈلوک کنٹری ہے ساؤتھ اسٹیشن نیشن جو ہیں وہ نیچے اب جیسے ملیشیا ہے اب میمار ہے تھائیلینڈ ہے انڈونیشیا ہے یہ سارے کنٹری جو ہیں ساؤتھ ایسٹ 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 ایشن کنٹری ہیں ان میں سے صرف ایک کنٹری ہے جو لینڈلوک کنٹری اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سمندر نہ ملتا ہو اس سے نمبر سیون ہے جو کہتے ہیں وہ انڈونیشیا کو کہتے ہیں اس کنٹری میں سیون تاؤزن پائیو ہنڈڈ سے بھی زیادہ آئیلینڈ ہیں لویس پوائنٹ آن ڈا سرفیس آف ارث یہاں پہ سرفیس آف ارث کی بات کر رہے کر رہے ہیں تو مطلب جو سرفیس ہے ہمارا اس کے اس پر جو لویس پوائنٹ ہے جو لویسٹ ایریہ ہے وہ ڈیڈ سی ہے اگر ڈیپیس پوائنٹ کہتے تو فیر مریانہ ٹرینج جو ہے وہ ہوگا کیونکہ وہ اوشین کے ڈیفٹ میں جو ہے سب سے ڈیپیس پوائنٹ آتا ہے یہ مریانہ ٹرینج ڈیپیس پوائنٹ ہے تو اس کا آفشن کوشن نمبر ایڈ کا جو صحیح ہوگا ڈیٹ سی ہوگا آسیان آسیان میں ٹوٹل دس میمبر ہیں آسیان آسیان ایسوسییشن آف ساؤنٹ ایسٹ ایسیان نیشن جو ہے اس کا پل فارم ہے اور اس کے دس میمبر ہیں ابھی گیاروہ میمبر بھی ہوگا ایڈ اس میں وہ اس تیمور کنٹری ہے اس سے نمبر ٹین ہے وہ کنٹری ہے موسٹ ٹائم زون تو ٹائم زون سب سے زیادہ فرانس میں ہیں بارہ ٹائم زونز ہیں فرانس میں اور نیکس سیکنڈ نمبر پہ ریشیا ہے جس کے گیارہ ٹائم زونز ہے ایکویٹر پاسس ٹرام ٹوائیس تو ٹوائیس جو پاس کرتا ہے دو بار وہ پونگو ریبر سے کرتا ہے بٹ یہاں پہ دوسرا آفشن ہے زیر زیر بھی پونگو کا دوسرا نام ہے تو آفشن یہاں پہ جو ڈی ہوگا یہ بیسٹ آہ جو ہے آپ کا آفشن ہے جس میں دونوں اے اور سی ہیں نارجیس دے آف دے ورلڈ جنیا کا سب سے بڑا بے دے آف بینگال کو کہتے ہیں کوسٹر نمبر تھرٹین ہے لینڈ آف میڈ نائٹ سن لینڈ آف میڈ نائٹ سن ناروے کو کہتے ہیں اس کی لوکیشن کے حساب سے آہ کوسٹر نمبر آف گولڈن گیٹ یہ یو ایس کا سیٹی ہے سین فرانسس کو اس کو کہتے ہیں سیٹی آف گولڈن گیٹ اولمپک ایئر ویز جو ہے وہ گریس کی ہے یہ نیدھر لینڈ کی ہے ایئر لائن ہے گمپو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے یہ ساؤتھ پوریا میں آتا ہے ساؤتھ پوریا کی یہ ایئرپورٹ ہے نیکس جی بالی فیمس ٹوریس سٹی یہ انڈونیشیا کا سٹی ہے بالی کے ایل ایم اگین یہ ریپیٹ ہوا ہے پسٹر نمبر ٹوئنٹی ہے گنیا کا اول ڈیس فلیک ڈین مارک کا ہے ایپی 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 جو ہے یہ فرانس کی نیوز ایجنٹی کا نام ہے پسٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے ٹوئنٹی ٹو میں جو ہے اچھا گیا ہے تندر بول جو ہے یہ ایشیا کا کونسی کنٹری ہے تو یہ بھوتان کو کہتے ہیں یہاں پر زیادہ تندر بولز آتے ہیں تو اس لیے پسٹر نمبر ٹوئنٹی تھری ہے تو یوفریٹ ریور جو ہے زیادہ مینشن کی گئی ہے یہ پارٹ آف گریٹ ریورز آف میسوپورٹیمیا یہ عراق کا پرانا نام ہے اور یہ دونوں ریورز ہیں ان دونوں کو کہتے ہیں گریٹ ریورز آف میسوپورٹیمیا تو سنمبر ٹونٹی پور ہے یہ سرگاسو سی ہے سرگاسو سی ایسا سمندر ہے جس کے جو کسی بھی زمین کے ساتھ ترچ نہیں کرتا دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں وہ زمین یا لینڈ کے ساتھ جو ہے ٹچ کرتے ہیں شور بناتے ہیں ان کا بیچز ہوتے ہیں ان کے برد یہ سرگاسو سی ہے ایٹلانٹک اوشن کے بیچ میں آتا ہے تو یہ بانڈری یہ ایک ہی سمندر ہے پوسر نمبر ٹونٹی فائیو ہے یہ سرگاسو سی ایٹلانٹک اوشن میں آتا ہے پوسر نمبر ٹونٹی فائیو ہے ریڈ سی اس سیٹیویٹیڈ انڈ اوشن انڈ اوشن کا پارٹ ہے ریڈ سی دیپس اپ پیسیفک اوشن یہ ہے پورین تاؤزن ونہنڈٹ سیکنڈ لارڈج اوشن دنیا کا جو ہے وہ ایٹلانٹک اوشن ہے اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں پیسہ سے پیسہ یہ نمونک ورڈ ہے یہاں پہ پی فور پیسیفک ہے اے فور ایٹلانٹک ہے آئی فور ہنڈجان ہے اے فور آرٹک ہے تو یہ سب سے لارڈجز ہے سیکنڈ لارڈجز یہ ہے تو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کوسن نمبر ہے ہونگ ہی ریور یہ اس کو یلو ریور بھی کہا چاہتا ہے اور ہونگ ہی جو ہے اس کو سارو آبدر جو ہے وہ چائنا بھی کہتے ہیں یہ ہونگ ہی ریور اس کا دوسرا نام ہے یلو ریور کوسن نمبر ٹوئنٹی نائن ہے یہ انگلین میں بہتی ہے لنڈن شہر جو ہے اس کے بین پہ بنا ہوا ہے لینہ ریور ریور وہ رشیہ کی ریور ہے لینہ جو ہے گریٹ سائیبیرین ریورز ہیں ان میں سے ایک ہے گریٹ سائیبیرین ریورز میں عوب ریور آتا ہے اس کے علاوہین سے ہی ریور آتا ہے اور یہ لینہ ریور آتا ہے پسن نمبر ٹھائٹی ون ہے ٹینٹ بگیسٹ ریور دنیا کا کونگو ریور جو ہے وہ ٹینٹ بگیسٹ ریور ہے دنیا کا دنیا کا لارجسٹ ریور جو ہے وہ ایموزون ہے اور دنیا کا لانگسٹ ریول نائل ہے سپیریئر یہ لیک کا نام ہے یہ لیک سپیریئر لارجسٹ سریش وارٹر لیک آتا ہے سریش وارٹر لیکس میں سے سب سے لارجسٹ لیک یہی ہے سپیریئر بائی ایریا کے ساتھ سے یہ سب سے لارجسٹ ہے سریش وارٹر لیکس میں سے سنوہ 33 ہے جو سمالے سی آف در ورل بالٹک سی ہے جو سی دیپیسٹ اوشن اندر ورل پیسپک ہے اورنج اسی فیمس نیور آف لسو تو یہ اورنج جو ہے یہ لسو تو ساؤت آفریقا انڈ نمیبیا نمیبیا جو ہے ان تینوں کنٹریز میں کلو کرتا ہے سلاو دین تک ویرسلم جو ہے یہ وار آف ہیٹن جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے فتح کیا تھا انجور اسلام اور یہ ایلیون ہنڈیڈ ایٹی سیون میں وار ہوا تھا اور اس میں فتح کیا گیا تھا نمبر تھائٹی سیون ہے جی وائٹ اسٹار جو ہیں وہ بارہ ہیں یورپین یونین کے فلیگ میں مسکیٹوز مسکیٹوز آئیس لین میں نہیں ملتے اسپین کا جو نیشنل انتھم ہے اس میں کوئی ورڈ نہیں ہوتا میوزک ہوتی ہے لین انترائیز یہ سٹارٹ ہوا تھا انیس سو پچیس میں یو ای کی جو اسٹیٹس ہیں ٹوٹل سیون اسٹیٹس ہیں ٹالیس ٹری ان دہ ورلڈ یہ ریڈ ووڈ جو ہے ٹالیس ہی ہے دنیا کا دنیا کے آلڈیس ہومن رائٹ جو آرگنائزیشن ہے انٹی سلیوری انٹرنیشنل یہ ہولڈیس آرگنائزیشن ہے اس کے بعد سارو آف بینگار سارو آف چائنہ جو ہے یلو ریور کو کہتے ہیں سارو آف بینگار دمو دار ریور کو کہتے ہیں بینگار کا سارو کیونکہ ان ریورس میں زیادہ سیلاب آتے ہیں کوچیز آورز لارجیس مین میڈ لیک تو یہ لیک قریبہ جو ہے یہ لارجیسٹ مین میڈ لیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کا موک ٹیسٹ ون کمپٹیٹ ہوتا ہے اپنا اسکور جو ہے وہ آپ کمنٹ میں شو کر سکتے ہیں کہ کتنا اسکور آپ نے جو ہے وہ لیا ہے اس ٹیسٹ میں کل انشاءاللہ ایڈی 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 سائنس کا ٹیسٹ ہم کریں گے موک ٹیسٹ کل سیم دو بجے جو پہر کے ٹائم پہ اگین اور آپ کو وہ تین چار بجے دن کے ٹائم پہ جو ہے اسی یوٹیوب چینل پہ کی مل جائے گی اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ